سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے انڈین ائر فورس کے چیف نے ڈی آر ڈیو کو ای ایم سی ای پروگرام کے لیے ایک انڈین ایرو انجن ملانے کے لیے کہا ہے جیسے کی ایم سی ای پروگرام آگے بڑھ رہا ہے تب ہی انڈین ائر فورس چیف نے انڈین فائٹر جیٹ پروگرامز میں امپورٹڈ انجنز یوز کرنے کی اوور ڈیپینڈنس کے اوپر نرازگی جاہر کی ہے انڈین ائر فورس کے چیف راکیش کمار سنگھ بڑوریا نے ایک ریسنٹ میٹنگ میں ڈی آر ڈیو چیف ستیش ریڈی اور دوسرے سینئر افیشلز اور جی ٹی آر ای کو کہا ہے کہ وہ ایم سی اے کے لیے ایک انڈینس ایرو انجن ڈیویرپ کریں ایم سی ای انڈیا کا پہلا فیف جنریشن فائٹر جیٹ پروگرام ہے انڈین ائر فورس کے چیف نے منشن کیا کہ لسی اے تیجس مارک وان مارک وان اے اور مارک وان ٹو فائٹر جیٹ پروگرامز امپورٹڈ امریکن انجنز یوز کریں گے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایم سی اے پروگرام کے لیے ایک انڈینس ایرو انجن یوز کیا جائے یا تو یہ انجن پوری طرح انڈینس ہو اور یہاں اسے کسی فارن ایرو انجن منشن کے ساتھ جوانٹ وینچر میں بنائے جائے تو بات کرتے ہیں کہ ایم سی اے پروگرام کے لیے کون سے جوانٹ وینچر کے آفرز آئے ہوئے ہیں پہلا آفر ہے جنرل الیکٹرک ایف فور وان فور ای پی ای انجن ایڈی اے اور ڈی آر ڈی او ایک آفر برننگ ڈربو فین انجن ڈھونڈ رہے ہیں جو کی 110 کلو نوٹ تھرسٹ کلاس کا ہو لیکن ایسا انجن ڈیفینس مارکٹ میں ڈریکٹ پرچیز کے لیے ویبل نہیں ہے ایسا ہی ایک انجن جنرل الیکٹرونکس ایفیشن کے پاس اویلیبر ہے جو کی وہ یونائیٹر سٹیٹس نیوک کے لیے بنا رہے ہیں یہ انجن 120 نوٹ کا تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان انجن کو انڈیا کو دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ یہ انجن انڈیا کو آفر کریں گے جب جھے 2024 کے بعد تیار ہو جائے گا ڈی آر ڈی انہیں ایم سے پروگرام کے فیس ون ڈیویلمنٹ میں جنرل الیکٹرونک کے ایف فور ون فور آئین انجن کو یوز کرنے کا فینسلہ کیا ہے جو کی 98 کئین کا تھرسٹ پروڈیوز کرتا ہے جنرل ایفیشن نے آفر کیا ہے کہ وہ نئے انجن کی لوکل لائسنس پرڈکشن کو منظور کریں گے لیکن اس میں وہ لیمٹڈ ٹی او ٹی دیں گے جو کی صرف انجن کے کوسٹ جس تک ہی لیمٹڈ ہوگی ایم سی کے لیے اگلی آفر فرنچ کے سافران کی طرف سے آئی ہے فرنچ کے سافران نے ڈی آر ڈیو کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا آفر دیا ہے جس میں وہ ایک نیا انجن ڈیویلپ کریں گے جو کی ان کے ایم ایٹی ایٹ تھری آفٹر برننگ ٹربو فین انجن کی اوپر بیسٹ ہوگا یہ انجن ڈیزولڈ رافیل فائٹر جیٹ کے لیے ڈیویلپ کیا گیا تھا لیکن اس انجن کے اوپر بات چیت آگے نہیں بڑھ پائی ہے کیونکہ فرنچ سائیڈ بہت زیادہ پرائس مانگ رہی ہے ہماری اگلی آفر یوکے کے طرف سے ہے یوکے کے رولز رویس نے ایڈیا کے ساتھ مل کر ایک نیا انجن ڈیویلپ کرنے کا آفر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ نیا انجن ان کے یورو جیٹ ای جے ٹو ہنڈر انجن کی ڈیویلپنٹ سے گین کیے گئے ایکسپیرینس سے بنائے جائے گا ہماری اگلی آفر یورو جیٹ ٹربو جی ایم بی ایچ کی طرف سے ہے جو کی رولز رویس ایو ایرو ایرو ایٹی پی ایرو اور ایم ٹی ایو ایرو انجن کے بیج میں ایک جوائنٹ وینچر ہے انہوں نے ایڈیا کو ایک نیا پاورفل یورو جیٹ ای جے ٹو ہنڈر ای جے ٹو ایکس ٹو اینٹو زیرو ویرینٹ ڈیویلپ کرنے کا آفر کیا ہے جو کی جنرل ایٹرک دور آفر کیے گئے انجن کی سیم تھرسٹ کلاس والا ہوگا اور یہ انجن انہوں نے ای 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 سی کے لیے آفر کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ سی ویڈیو جائے ہندو بندے پا